کم سے کم دو سو سال تک یہ خراب نہیں ہوتی خراب نہیں ہوتی اب اس کے اندر سراخ بھی ہو چکے ہیں اور کہیں اسی گاؤں کے اندر شمس خان ملدیال کی پیدائش ہوئی شمس خان کو بنگڑو اسو چار منزل مسجد پر لی بکھی جی دوستو آج ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شمس خان ملدیال نے وہ قلعہ کہاں پہ بنایا تھا اور ساتھی ساتھ وہ مسجد کہاں پہ بنائی تھی ان کے کچھ نشانات آج بھی موجود ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو وہ نشانات بھی دکھاؤں گا ساتھی ساتھ میں آپ کو پلیرہ لے چلوں گا جہاں پہ شمس خان ملدیال پیدا ہوئے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے پازٹیو وائبز وزاکر بھلیسی کا فیس بک پیج لائک یا فالو نہیں کیا ہے تو ذرا چیک کر لیں اور ضرور فالو کریں اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو بھی آپ شیئر کریں اور میرے یوٹیوب زاکر ملک بھلیسی کو بھی سبسکرائب کریں اب ہم چلتے ہیں کروپنی کے علاقے میں اور وہاں وہ پرانے نشانات ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں آئے چلتے ہیں دوستو اب ہم پنچ سے بارہ کلومیٹر کی دوری پر واقع کلائی سے دور ایک گاؤں کروپنی میں آگئے ہیں اور اس گاؤں میں ہم وہ جگہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جہاں پہ شمس خان ملدیال کا کلہ ہوا کرتا تھا اور اسی زمانے میں دو سو سال پہلے انہوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کی تھی ہم اس کے کچھ نشانات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور وہ کلہ کس جگہ تھا وہ کلہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو آئیے چلتے ہیں دوستو کیا آپ نے میرا فیس بک پیج پوزیٹو وائب سے زاکر بھلیسی کو فالو اور لائک کیا ہے اگر نہیں کیا ہے تو ضرور کریں اور اگر آپ نے کر دیا ہے تو بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ آپ چیئے کر لیجئے کیا آپ نے یہ ویڈیو شیئر کر دیا کہ نہیں اگر نہیں کیا ہے تو ابھی آپ اس کو شیئر کر دیجئے اور اگر کر دیا ہے تو بہت بہت شکریہ دوستو کروپنی کا یہ علاقہ جو ہے ایک پہڑی علاقے میں اوپر ایک میدانی جگہ ہے جہاں پہ اس زمانے میں یہ کلہ اور مسجد تعمیر کی گئی ہوگی تاکہ یہاں سے تمام علاقوں پر نظر رکھی جا سکے دوستو آخر کار ہم اس گاؤں میں پہنچ گئے ہیں جس کا نام کروپنی ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ شمس خان ملدیال نے ایک مسجد بنائی تھی جس کا نام شمس مسجد ہے میں آپ کو اس مسجد کے اندر لے چلتا ہوں اور بعد میں میں آپ کو شمس خان ملدیال کا وہ کلہ بھی دکھاؤں گا جس کا آپ کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے لیکن وہاں پہ ایک قبرستان موجود ہے جس کو آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا میرے ساتھ یہاں کی لوکل لوگ بھی ہیں جو کروپنی علاقے کے ہیں یہ مسجد بھی دیکھیں گے اندر سے اور انہی جان پر پہلے ذرا مسجد دکھا دیجئے یہ وہ مسجد ہے جس کا نام شمس مسجد ہے اور اسی کو بنیادی طور پر پسی گرائی تھی اس کی نظر ہو گئی تھی اس کے بعد اس مسجد کو تعمیر کیا گیا یہ جو میرے ساتھ موجود ہے ان کا نام محمد اقبال قولی صاحب ہے جوائنٹ ڈیریکٹر ریٹائر ہوئے ہیں جمہو کشمیر سرکار سے یہ ٹیکنیکل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ سے یہ دکھائیں گے یہ کیا ہے سر یہ یہاں پہ جانب کیسے کو بنیادی بیٹ میں ساتون ہوا کرتا تھا چھوٹی سی مسجد تھی یہ نیچے جہاں جو کہ پشیلہ نے پرےٹ بولتے ہیں پرےٹ بولتے ہیں اس کو جو اس کے پیڑے لکڑی لگتے تھے ناپ بھی بنی ہوتی تھی اور پتھر کو تراش کے یہ بنایا گیا اس ٹائن میں اس کے پیڑر ہوا کرتا تھا جی 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 آپ کے لئے بنایا گیا بیسکلی پیڑر کے نیچے پتھرقا جاتا تھا فعال LAURA یہ اسی بنانی مسجد یہاں پہ گزرگ بھی ہیں آپ کا نام کیا ہے Gulenان غلامدین صاحب آپ کی عمر کیا ہے عمر میری توچھاشتی نبڈہ سال ہے وہ جو مسجد تھی شمس خان ملدیال مسجد کیا وہ اپنے اپنی عمر میں دیکھی ہے دیکھے کہیں بار ہم نماز بڑھ دی رہے بچے بڑھ دے پڑھ دیʊ وہ یہاں پہ تھی پاس میں تھی اور وہ پسی کی نظر ہو گئی تھی اس میں پسی گرائی تھی تو مسجد کے اندر میرے خیال سے دیکھتے ہیں کہ اندر جو ہے مسجد کس طریقی کی اور بعد میں ہم وہ جگہ بھی دیکھیں گے جہاں پہ ایکچول میں یہ مسجد بنائی گئی یہ ہم مسجد کے اندر والے حصے میں پہنچ گئے ہیں اور یہ مسجد کا اندرونی حصہ ہے علاقہ یہ نئے سیرے سے تعمیر ہو چکی ہے کروپنی کی یہ مسجد اور اس میں سیمٹ وغیرہ کا استعمال ہوا ہے لیکن جو پرانی مسجد ہے اس میں گارہ مٹی سے وہ مسجد بنی ہوئی تھی وہ گارہ مسجد سے بنی ہوئی تھی جی جی وہ گارہ مسجد سے بنی ہوئی تھی آپ نے خود نماز میرے نماز پڑے میں بچپن میں آنے اس طرح جی سے وہاں پہ تعلیم حصول کیا قرآن کی تعلیم حصول کرتے تھے یہاں پہ ایک مکتب چلتا تھا اسی مسجد میں جی جی اچھا اس کا نام بھی کیا تھا اس کا نام تو اس کو یہ کہتا ہے شمس راجبالی کا ٹائم کی مسجد ہے شمس راجبالی مسجد ہے جی 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 تو کہ راجہ کے مسجد ہے ہمارے پاس تو شمس مسجد کے نام سے پہلا جاتا تھا جی 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 چلے بہت اچھا اور یہ جو گاؤں ہیں یہ کلائی سے کوئی ایک کلومیٹر دور کلائی سے بلکل ارجائننگ میں آئی ہے جی 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 کلائی اس سید پر خنیتر گاؤں ہے دوسری سید پر کھلائی ہے کتنی آبادی ہے محمد اکوال صاحب یہاں پر تقریبا اس وقت جو کچھ لوگ یہاں کے یہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ دوسری سید چندگ میں میں رہتے ہیں ملوہ حاف حاف یہ یہ دریاء 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 کے پار میں تو یہ کم سے کم کوئی ایک ہزار پر نفوز سے مشتمل ہے ایک ہزار کے قریب لوگ جہاں یہ یہاں پر رہتے ہیں دیکھیں گے ابھی وہ بھی ہم دیکھیں گے جہاں پر یہ ایکچوال میں یہ مسجد ہوتی تھی اور ابھی وہاں پہ کوئی بھی آثار جو ہے وہ موجود نہیں ہے لیکن چلو اس کو دیکھنا ضروری ہے آئیے 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 وہیں سے چلتے ہیں یہ پرانی جو شمس خان ملدیال کی مسجد تھی یہ اسی کے ستون ہے میں ایک کو کھڑا کرتا ہوں یہ آپ دیکھ لیجئے یہ آپ اگر دیکھیں گے اور اس پہ جو دست کاری ہوئی ہے یہ پرانے وقت کی ہی ہے بہت سی خوبصورت کاروینگ ہوئی ہے اور یہ یہاں پہ دو تین ہیں اس پہ اور جیدہ اچھی ہے یہ جو یہ دوسرا ہے اس پہ اور جیدہ اچھی ہے اس پہ ذرا فوکس کی گئے یہ ذرا سوری ذرا یہ دیکھیں آپ یہ بھائی یہ اس مسجد کے ستون ہے جس مسجد کو دکھانے کے لیے میں یہاں کروپنی گاؤں میں آیا ہوں اس کو اگر ہم پورا تک کھڑا کریں گے یہ ذرا آپ ادھر ادھر آکے اگر ایسے دکھا دیں یہ دیکھیں کتنے بہترین بہترین طریقے سے اس کو یہ پورا ایک لکڑ کا پیس ہے بھائی پورا ایک لکڑی کا پیس ہے اور اسی پیس پر جو ہے پوری یہ باکی لکڑ دیا ہے نا اس کو دیمک نے کنا لیا بیٹھ جائیں یہ جو لکڑ ہے اب اس کو آپ مانگوان آباد میں کوئی کچھ برمی کی لکڑ اچھا یہ دو سو سال تک جہا نا اچھا یہ نا اس کو دیپک آتی ہے کون سے لکڑ ہے یہ برمی بولتے ہیں اس کو ہماری لوکل لیکن میں برمی بولتے ہیں اچھا وہ اس کے اوپر ڈھوڈر روب ہوتی ہے یہ لورن سائیڈ میں اور وہ اس میں سامنیاں والی سائیڈ میں اچھا جی کشمیر کا ندیک ساری گلی پڑتی ہے نا اس سائیڈ پہ ہوتی ہے جی جی تو یہ اس وقت وہاں سے مانگائی گئی ہے اس کے اوپر کاربنگ کی گئی ہے اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاربنگ بھی جو ہے یہ بھی آپ نے جگہ پہ موجود ہے اور لکڑی کی عمر جو ہے نا اس کی بتا رہے ہیں کہ یہ کم سے کم دو سو سال تک یہ خراب نہیں ہوتی خراب نہیں ہوتی اچھا اور ہوئی بھی نہیں ہے آپ کے سامنے ہیں باقی والے لکڑی جتنی بھی لگی اس نا وہ دنبک نے کھا لیا ہے اس کی وجہ سے ہم نے مسجد کو شہید کیا شہید کر کے پر یہاں پر بڑھائیش ہے نہیں بسجد کس دنبک کی کھانے کی بیس ہے اچھا اس کی وجہ سے مسجد کو شہید کرنا پڑا ورنہ وہ مسجد بلکل صحیح سلامت ہے جگہ صحیح سلامت ہے ابھی بھی اچھا آگے سے ایک پسی پڑی تھی پسی کی وجہ سے ہمیں اس کو شفٹی کرنا پڑا دو بجہ سے محفوظ رکھائی ہوئے ہیں لڑکوں کو بولا بھی تھا میں نے کہا اس پر رفعہ سمال کے اس کو ہم پینٹ کروا کے یہاں مسجد میں ہی سنٹر میں لگوا دیں گے اس کو ہاں سنٹر میں لگوا دیں گے یہ سب کس موجود ہے اس کا تو یہ لگ سکتا ہے ایک عام سے لگ سکتا ہے بلکل اور اگر آپ نے شمس خان ملدیال نام سے جو مسجد وہاں پہ تھی اس کو یہاں پہ شفٹ کیا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کا کوئی بورڈ وغیرہ نہیں دیتا اگر میرے ویڈیوز آپ کو پسند آتے ہیں تو گیو سٹار کا ایک آپشن ہے گیو سٹار کا بٹن دبا کے آپ میرے پوزٹیو وائبز وزاکر بھلیسی کو سپورٹ کیجئے آئیے بھائیہ وہ مسجد دیکھ لیتے ہیں جہاں پہ یہ پہلے والی مسجد تھی اور اس کے جو یہ یہاں پہ اس مسجد کا میراک یہاں پہ یہ بہت سے لے کے وہاں سے یہ پتھر جو ہے یہ ابھی اسی مسجد کا پڑا ہوا ہے سائیڈ میں پتھر لگا ہوا تھا اندر گارے کی تھی لیکن اچنی بڑی مسجد نہیں چھوٹی سی مسجد تھی یہاں تک ملدہ لگتا ہے بیس بائی پندرہ کی تھی بیس بائی پندرہ کی مسجد تھی مطلب اتنی بڑی مسجد تھی ہو سکتا ہے اس زمانے میں جو آبادی کم رہی ہو چار پانچ گھر ہوتے تھے لیکن چونکہ کلہ اس کے ساتھ میں تھا تو ہو سکتا ہے یہ شاہی کلے کی مسجد بلکل 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 وہی ہے شاہی کلے کی مسجد یہ کلہ اس کے بلکل سی آگے جا کے سائیڈ میں ہے جہاں پہ آج اس کے بلکل سائیڈ میں جہاں پہ بزرگائے ہیں اور ایک بزرگائے ہیں ذرا ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے حاکم دین حاکم دین صاحب آپ کی عمر کتنی ہے قریب 75 سال 75 سال ہے آپ نے جو پرانی والی مسجد اس میں نماز پڑھی آپ نے نماز پڑھی اسی میں قرآن پڑھا اسی میں سب پڑھی کیا نام تھا مسجد کا شمس خان شمس خان مسجد شمس خان کروپنی شمس خان کروپنی اور اب آپ نے نئی مسجد یہاں پہ بنائی ہے کیا آپ جانتے ہیں کروپنی میں قلعہ بھی تھا قلعہ بھی ہم نے دیکھا نہیں تھا کس نے آپ کو بولا قلعہ تھا قلعہ نے مسجد کہتے ہیں آپ کے دادا پڑ دادا باپ دادا وہ کہتے تھے کہ یہاں پہ قلعہ تھا وہ کیسے ٹوٹا تھا کچھ پتا یہ کوئی پتا نہیں چلیے ہم وہ قلعہ دیکھ لیتے ہیں جو اس کے بالکل ساتھ میں ہیں ہم وہی چلتے ہیں وہی دیکھتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں ہم نے اس کو لائے نہیں ہم جگہ موجود ہو گئی یہ جو بنیادوں میں پسند کالی ہوئی اچھا آچھا ملو پوری بسید پوری بسید کس میں میرے سیونٹی تیری میں اچھا آچھا سیونٹی مان تو سیونٹی تیری آچھا بسید میں ہم نے تعلیم حسل کی ہے اچھا اس مجد میں قرآن کا در جیسی مولانا عبدالکریم صاحب ہوا کرتے تھے اچھا 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 تو وہ یہاں پہ آکر پڑا ہے پھر جب سیونٹی ون کی تھوڑی سی وہ گڑھ بڑھ ہو گی تھی نا افرا سپری ہو گی تھی جنگ سی لگ گئی تھی جنگ میں دو تین مہینے ہمارے میرے مامو جی ہوا کرتے تھے مولانا قرآن مرفوم جو بعد میں ڈگیانہ میں وہاں پہ انہوں نے مسجد بھی بنائی تھی اور جمعہ میں تھے وہ جی جی تو انہوں نے یہاں پہ ہمیں کم سے کم دو تین مہینے انہوں نے درس دیا اچھا اس کے بعد مولانا عبدالکریم صاحب آتے تھے پھر یہ آج بھی یہاں پہ ایک حافظہ پڑھا رہے ہیں مکتب چل رہا ہے یہاں پہ ناظرین ہم چلتے ہیں اس قلعے کے پاس جہاں پہ وہ قلعہ ہوا کرتا تھا اب اس کے نام و نشان نہیں ہے لیکن کچھ آثار ضرور موجود ہوگے ہم ڈونڈنے کی کوشش کریں گے آئیے چلتے ہیں جب یہاں تک پہنچ گئی اچھا 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 اس پسی کی وجہ سے جو ہے ناظرین یہاں سے اس کو شفٹ کیا گیا تھا یہ پسی ہے یہ بہت نیچے تک جاتی ہے برابر دریہ تک یہ سرند دریہ ہے نیچے اور منڈی والا یا سرند دریہ اس کو کہتے ہیں تو اس میں جاتی ہے اب ہم ذرا یہاں پہ چلتے ہیں آئیے یہاں پہ یہاں پہ قبرستان ہے یہ یہاں سے قبرستان کا یہ شروع ہوتا ہے لیکن کلے کا بھی کی علاقہ یہاں سے شروع ہوتا ہے ہم یہاں پہ دعا کریں گے آگے آئیے تاکہ وہ ہم جو ہے وہ راستہ مل جائے آپ کو ہے یہ کبر تو نہیں ہے اس میں یہ کبریں ہیں آپ آئیں آئیں آپ چلیں یہاں سے گر جائیں گے میں ہاتھ پکڑتا ہوں آپ کے یہ یہ کیا ہے یہاں پر اس سیڈ پہ مقام ہوا کرتا تھا راجہ شمس صاحب کا تو اس سیڈ پہ جو نیچے جگہ ہے تو وہ نیچے پہ بھی جگہ ہے آج بھی ہم اس فرosi نام سے یاد کرتے ہیں تو ہم ہو جاتے ہیں میں تبیلہ کے آپ کو جاتا ہے کہ جہاں گوڑوں کو رکھا جاتا ہے استبل جو بولتے ہیں اس کو ہم اپنی تبیلہ بولتے ہیں تو گھوڑوں کا تبیلہ ہوا کرتا تھا جس میں ان کو راجہ کے گھوڑے رہتے تھے اور ایک بات یہ سننے میں آئی لوگوں سے بدل کو سنا آپ نے کہ جب ان کی بیٹی کی شادی تھی تو یہاں سے کھانا جو ہے وہ ایک دوسرے کو پکڑا کے تو وہاں جا کے ان کی برات بیٹھی تھی نیچے وہاں پہ برات بیٹھی تھی وہ پلین جگہ ہے اچھا اچھا یہاں پہ پتا رہے ہیں ان کو کچھ پتا ہے جی کا کہاں کیا پتا ہے پتا کھانی میری یہ بات سنی ہے کسی سے کسی سے ہم نے کوئی پتا نہیں ہے یہ بذرگ جو بات کرتے ہیں نا اچھا ان سے سنی ہے ہماری عمر اتنی کہاں وہ کئی زمانے گزر گئے تم اپنی زبان نہ بولو نہیں جی نہیں ہم نے کوئی پتا نہیں نا جتنے یہ عرصو گزرے ہم سنی سنا ہی گال کرا شمس خان کو بانگلو ایتھو چار منزل مسجد پرلی بکھی تھی لکڑی مسجد تھی یہ پتا ہمیں پڑ سا رہے بچہ پڑ سا رہے شمس کمال ملدیال یہ کون تو کپ شمس خان مرزیال سنے ہوں زمانے گزر کے ہوا ناظرین میں یہاں سے آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں اگر آپ یہ یہ علاقہ بہت پلین علاقہ ہے جو میں نے آپ کو دیکھا ہے ناظرین جو میرے پیچھے یہ پورا علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ چندک کا علاقہ ہے اور نیچے جو ہے یہ کلائی ہے اور یہی سے کلائی سے اوپر چڑھ کے یہ گاؤں جو ہے یا آتا ہے ایک خاصیت میں آپ کو اس گاؤں کے یہیں سے بتاتا ہوں دیکھئے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے میں بھی دیکھ رہا ہوں کی اونچا ٹیلہ ہے اونچی جگہ پہ ہے جہاں پہ قلعہ رہا ہوگا اور یہاں اس لیے قلعہ بنایا ہوگا کیونکہ یہاں سے پورے پھنچ کے علاقے پر نظر رہتی ہے اور پرانے وقت میں جب یہ راجہ لوگ جو ہیں یہ قلعہ بناتے تھے تو یہ ایسی جگہ ڈھونٹے تھے جہاں سے انہیں پورے اپنے علاقے پر اپنے پورے راجواڑے پر نظر رہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے جو ہے شمس خان ملدیال نے اس جگہ کو چنا ہوگا دوسرا اس جگہ کو چننے کی ایک اور وجہ مجھے لگتی ہے اور ناظرین وہ بھی آپ تک پہنچانے کوشش کروں گا وہ جو پار میرے پیچھے آپ علاقہ دیکھ رہے ہیں یہ چندک کا علاقہ اور اس سے پیچھے ایک علاقہ پڑھتا ہے جس کا نام پلیرہ ہے کہ شمس خان ملدیال اسی پلیرہ گاؤں میں پیدا ہوئے تھے بنیادی طور پر وہ ان کا نانیحال تھا اور وہ ان کا نانیحال جو تھا وہ دلی خاندان ہے دلی خاندان سے ان کا تعلق تھا اور وہ دلی خاندان آج بھی پلیرہ ساوجیاں اور گگڑیاں کے علاقے میں آج بھی موجود ہے چندک میں بھی اس خاندان کے بہت سارے گھر آج بھی موجود ہیں سوداگار بڑے بڑے تاجر جو ہے اس زمانے کے اگر ہم تاٹا برلا موجودہ تاٹا برلا ہے تو اس زمانے کے وہ تاٹا برلا تھے بہت بڑے تاجر اور جو راجہ مہراجہ ہوتے تھے وہ ان سے کرز لیتے تھے اپنے ریاست کو چلانے کے لیے اپنے ملک کو چلانے کے لیے ان کے گھر میں نہ صرف شمس خان ملدیال کی خود کی شادی ہوئی تھی بلکہ ان کی ماں بھی انہی کے کمبے سے تعلق رکھتی تھی تو دوستو میں نے آپ کو یہ چیز یہاں پہ آکے کلہ دکھایا تھوڑا سا ایسے کر کے دکھائی دیکھیں اب یہاں پہ یہ قبریں ہیں اور اس کی بانڈری یہ رہی ہوگی یہاں تک رہی ہوگی کیونکہ یہ تیلا ہے یہ بہت بڑا تیلا ہے یہاں پہ دیکھ لیجئے آپ اگر یہاں اگر آرکیالوجکل سروے آپ انڈیا پہ ہم جائیں اور وہ تھوڑا ان پتھروں کی چھانبین کرے یہ ذرا اس کو زوم کر لیجئے اس والے پتھر کو اگر آپ زوم کریں گے اب تو بارش آ آ کے اس کے اندر سوراک بھی ہو چکے ہیں اس والے آریا کو زوم کریجئے اب اس کے اندر سوراک بھی ہو چکے ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ بہت پرانا پتھر ہے یہ بھی بہت پرانا پتھر ہے یہ جو دیوار ہے کہیں نہ کہیں اسی کلے کی دیوار ہے جو شمس خان ملدیال کا کلہ رہا ہوگا یہ پوری دیوار ہے اور اس میں سارے جو پتھر لگے ہوئے ہیں اگر اس کی خودائی ہو یہاں پہ اگر ہم اس کی خودائی کریں یہ ایسے کر کے تو یہ پرانے زمانے کے پتھر نکل آئیں گے میں تھوڑا سا ایک آپ کو خودائی کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ پرانے زمانے کا اسی زمانے کا پتھر ہے بہت پرانا پتھر ہے یہ دیکھئے تہ میں لگے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں گے یہاں پہ اس والے پتھر کو اور خودائی کر کے میں اس کی تھوڑی خودائی کرتا ہوں یہ دیکھئے اگر آپ یہاں پہ آئیں گے نیچے بیٹھیں گے اور نیچے بیٹھ کر آپ اس جگہ کو ذرا فوکس کر لیجئے یہ والی جگہ کو اس والی جگہ کو فوکس کر لیجئے یہ تہ بنی ہوئی ہے یہ مین میڈ ہے یہ نیچرل نہیں ہے یہ کسی نے بنایا ہوا ہے نیچے ایک پتھر رکھا ہوا ہے اس کی سید میں دوسرا پتھر رکھا ہوا ہے پتھر بھائی بڑا پرانا ہے دیوار اگر آپ یہ دیکھیں گے ساری اور وہ والا پتھر بھی اسی دیوار کا ہوگا جو اوپر ہے آپ اگر کھڑے ہو جائیں گے یہ پتھر بھی اسی پرانی جو دیوار ہے اسی کا ہوگا ابھی اس جگہ پہ قبرستان ہے اور اس قلعے کی دیواروں کے کوئی بھی نشانات موجود نہیں ہیں لیکن کچھ نشان جو ہیں وہ میں نے آپ کو خود کے یہاں پہ دکھائے اور اگر ان کی جھانچ ہوگی تو یہ پسے کام کے نہیں ہوں گے جی 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 اب ہم دوسری جگہ چلتے ہیں اور وہاں پہ آپ سے بات چیت کرتے ہیں کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا احمد فراز دوستو اب ہم کروپنی سے پلیرہ کی جانب کا سفر کرتے ہیں کروپنی سے ایک علائی بریج کروس کر کے چندک آتا ہے اور اس کے بعد سے ساتھرا اور پھر منڈی کا چھوٹا سا ٹاؤن آتا ہے اور منڈی کے ٹاؤن کے بعد ہم اس علاقے میں پہنچتے ہیں جس کا نام پلیرہ ہے جہاں پہ ہم کو پہنچنا تھا دوستو ہم پنچ سے ستائیس کلومیٹر دور آ چکے ہیں لورن راستے پر پلیرہ نام کی جگہ اور آپ دیکھ رہے ہوں گے میرے پیچھے یہ پلیرہ کا گورنمنٹ ہائی سکول پلیرہ ہے جس میں ہم کھڑے ہیں یہ پورا پلیرہ گاؤں ہیں پھڑا پھیلا ہوا ہے آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے سڑک کے اسی گاؤں کے اندر شمس خان ملدیال کی پیدائش ہوئی اور ان کے نانا دولی کمبے سے تعلق رکھتے تھے ان کے نانا سردار عالم خان ساؤ اسی جگہ کے رہنے والے تھے تاریخ پنچ بنام شمس خان ملدیال اس کتاب کے اندر اس کا ذکر ہے کہ ان کا جنم اسی اپنے نانیحال کے اسی علاقے میں ہوا ہے حالانکہ وہ کسی اور جگہ کے رہنے والے تھے کچھ لوگ جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ وہ دیگوار علاقے کا رہنے والا تھا اور کچھ لوگ نمجر نام کی ایک جگہ ہے جو اس وقت پاکستانی زہر انتظام کشمیر میں ہے اس علاقے کا نام لیتے ہیں پڑا گاؤں بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہیں کہیں جو اس علاقے میں پیدا ہوئے دولی خاندان آج بھی اس علاقے میں رہتا ہے بہت سارے گھر دولی خاندان کے آج بھی اس علاقے میں رہتے ہیں اور دولی اصل میں تاجر ہوا کرتے تھے جنہوں نے بہت ساری زمینیں بہت سارے جائدات جو ہے اس پورے علاقے میں خرید رکھی تھی درا دولیا جو ہے انہی کے نام کی جگہ ہے اگر ہم اس پہ جائیں یا درا شیر خان ایک جگہ ہے وہ انہی کے نام پر ہے انہی کے خاندان کا جو شیر خان تھا اسی کے نام پہ جو ہے وہ درا شیر خان بھی ہے درا دولیاں بھی ہے اس کے علاوہ بہت سارے اور نام ہیں جو ان کے نام سے منصوب ہیں دوستو ہم پلیرہ گاؤں میں ہیں اور پلیرہ گاؤں میں ہم کسی دھولی خاندان کے کسی شخص سے ملاقات کریں گے اسلام علیکم جناب آپ ٹھیک ہیں خیریت سے میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں کیا نام ہے آپ کا محمد سربل خان محمد سربل خان آپ دھولی کمبے سے ہیں تھا کچھ ہے آپ کو علمی اس بارے میں یہ کون لوگ تھے ہم نے سنا ہے کہ یہ مغلیہ خاندان سے تعلق رہنے والی اچھا 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 آپ کو پتا ہے شمس خان ملدیال اسی گاؤں میں پیدا ہوئے کچھ پتا ہے یہ نہیں کوئی پتا ہے اچھا دلیوں کے کافی گھا رہے ہیں یہ پورا یہ ایریا جو ہے نا یہ دلیوں کا ہے لیکن اس میں بیچ کشمیری بھی ہے اچھا ایک ملک کمبہ کشمیری ہے ایک گاؤں ہے تھوڑا سا اچھا اچھا اس کے بعد تھکر بھی ہیں اچھا اس کے بعد شیک بھی ہیں لیکن وہ تھوڑی تعداد میں اچھا اچھا لیکن زیادہ تعداد میں دلی ہیں جو آپ خان لکھتے ہیں یہاں دلی خاندان سے ہی تعلق رکھتے ہیں کچھ لوگ ذرا انہی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں آپ کا نام کیا ہے میرا نام ہے پہلون خان پہلون خان آپ دلی خاندان سے ہیں اور آپ کی عمر کتنی ہے عمر میری ساٹھ سال ساٹھ سال اب یہ بتائیں آپ جانتے ہیں شمس خان ملدیال نانحال جو ان کا ہے وہ دلی خاندان سے ہی تھا ہمارے کوئی پہلے ہوگا لیکن ہمیں معلوم نہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ شمس خان ملدیال کے جو نانحال تھے وہ کچھ وقت کے لیے اس علاقے میں رہائش پذیر ہوئے تھے لیکن بعد میں وہ اس علاقے سے ہجرت کر گئے تھے دوستو آنے والے دنوں میں میں شمس خان ملدیال کے متعلق جو لوگ گیت لکھے گئے ہیں ان پر ایک اپیسوڈ اور لے کے آوں گا پارٹ تھری نام سے مجھے امید ہے آپ کو وہ بھی پسند آئے گا فیلحال آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میرا فیس بک پیج پازٹیو وائبز بھی زاکر بھلیسی ضرور فالو کیجئے فیلحال مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم آدھا